حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرما دیا دعا کے ہاتھ اٹھائیں انہیں آتا ہے غیروں کو اپنا کرنا انہیں آتا ہے بیماروں کو اچھا کرنا دعا کے ہاتھ بھئی یہ ہاتھ وہ ہاتھ نہیں ہے مسلمان ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں یوں یہ ہاتھوں کا لمس ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ان ہاتھوں تردہ پوچھتا ہے وہ ہاتھ بہت اچھے ہوتے ہیں جن ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں کی خوشبو آتی ہے کیا دل کشی ہے سہنِ حرم میں آج حبیبِ جمنی کے دل و دماغ کے چودر طبق نوشن ہو گئے اس میں علم تو بڑا تھا مگر عرفان کی یہ منزل نہیں دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے ہاتھ اٹھائے ادھر یہ ہاتھ حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیوں کی نسلِ مبارک سے یہ تیسری صدی کے عالم ہیں جنہوں نے اس واقعے کو اس قدر عدیبانہ رنگ میں لکھا ہے کہ پڑھتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے عبارت کے دکت بار بار آدمی کو اپنے علم کی کوتاہی کی طرف متوجہ کرتی ہے بہت لا جواب عبارت کے لکھی اور زبردست عدیب ہیں عربی کے وہ فرماتے ہیں یہ ہاتھ ابھی چہرے تک پہنچے ہی تھے کہ شفا خیموں میں داخل ہو گئے یہ چل کے اپنی شہزادی کے پاس پہنچا اور اس نے دیکھا کہ اس نے خود ہداب اٹھایا خیمے کا پردہ اٹھایا اپنی بیٹی کو سید مند دیکھ کر کہتا ہے بیٹا اللہ کا بہت کرم ہو گیا آپ پر اس نے کہا اللہ نے مجھے پیدا ہی اسی دن کے لئے کیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ملاد ہو اور حضور کے گھر کی بات نہ ہو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ اقدس کی طرف لوٹ آئے وہ دولت قدع عصمت وہ نبوت و رسالت کا مقدس گھر سرکار جب گھر میں آئے تو یہاں ایک خاتون ہے انہیں ملیقت العرب کہتے ہیں وہ ام المومنین ہیں ہر سید کی ماں ہے باعتبار نصب ہر امتی کی ماں ہے باعتبار شرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو ام المومنین سیدہ خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وَهِيَ رَاكِعَةٌ سَاجِدَةٌ مَحْوِرَكُو سَجُودْ تھی اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهَا مِنْ شِدَّتِ الْبُقَاعِ رو رو کر آنکھیں سرخ ہو گئی تھی یہ وہ خاتون ہے جن کے پیسے کو اللہ نے اپنا پیسہ کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا سَاغْنَا سرکار پہنچے وَهِيَ رَاكِعَةٌ سَاجِدَةٌ مَحْوِرَكُو سَجُودْ تھی اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهَا مِنْ شِدَّتِ الْبُقَاعِ رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی تھی وَدْدَمُوعُ قَدْ بَلَّدِ الْعَرْضِ اور آنسو زمین پر رما دما تھے آنسو زمین پر بے رہے دل میں درد رونا احساس بیدار ہو جاتا ہے دل روتا ہے تو آنکھیں روتی ہیں جن کسی کو رونا نصیب نہیں ہوتا رونا اپنے بس کی بات نہیں ہے یہ رونا مرشد کی علایت ہوا کرتا ہے اگر درد محسوس نہیں ہوتا کسی صاحب درد کے پاس بیٹھنا سیکھ لو صاحب دل لوگ ہوتے ہیں سارے وجوے کو نواز کر رہتے ہیں حجوم میں بیٹھ کے درد کی خیرات دیتے ہیں یہ بہت کمال کے لوگ ہوتے ہیں مگر خدیجہ کا مقدر نڈالا ہے اس نے کسی ولی اور سلطان کی صحبت میں نہیں ہے حبیقی بریاء کی صحبت میں سرکار کی عنایت میں کوئی شک نہیں ہے خدیجہ کی معرفت میں کوئی شک نہیں ہے بہتے ہوئے آنسو دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مقدر ہے خدیجہ تلکبرہ کا کہ دامل سرکار سے ان کے آنسو پوچھے گئے اور حضور نے فرمایا اعتذر نہیں نا یا خدیجہ ان اللہ یخلف وادہو خدیجہ آپ گمان کرتی ہے ہم چاند نہیں ہوتار سکیں گے اور اگر ہم نے اتار لیا تو چڑھا نہیں سکیں گے وہ ام المومنین ہیں وہ خدیجہ تلکبرہ ہے وہ ملی قدل عرب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجہ فرمایا تو آنس کی سرکار مجھے یقین ہے اللہ آپ کا خیام رکھتا ہے آپ کی بات سنی جاتی ہے جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ حبیق بڑا عالم ہے اس کی شہرت علم کی دنیا میں ہے لیکن بار اتنے بڑے عالم نے بھی چاند کو اتار لے اور چڑھانے کی باتیں کی ہیں اگر چاند ہزار بار بھی بطل آسمان پر تلو ہو جائے جنوب کو غور اچھنی نہیں ملتی جو محمد مصطفیٰ کے جہنے سے بھی ہے آپ کے جہنے کے اروان سے نصیب ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آتا نہیں جبریل یہ جبریل میرے پاس آئے پیغام لائے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجائے اور مالک فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تخلیق آدم سے دو ہزار سال پہلے چاند کو فرمان بھیجا تھا ہمارے حبیب کی جنوبہ گری ہوگی جب وہ اشارہ کریں تو دیر نہ کرنا رات ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے آپ کو شرائط یاد ہوگی دوہرانہ وقت صرف ہوگا حضور آئے تو حبیب یمنی نے کہا کہ دعا کی دیئے کہ یہ چاند اور ستارے چھپ جائیں روشنی دینے والے رسول نے آج انہیرے کے لئے دعا کی ہاتھ اٹھائے فتارے چھپ گئے چاند چھپ گیا حضور نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا انہیرہ چھا گئے یمنی آواز دیتا ہے مکڑا بھی دکھاؤ چاند کو بھی بھولاؤ یوں نقاب اٹھا آواز دی وہ غلام تھا چلا آیا پانچویں رات کا چاند اترا چودویں کی شب میں حکم دیا مرحلہ بار آپ پورا ہو جائیں وہ چھتی ساتویں آٹویں رات کا سفر تیہ کر کے چودویں کا ہوا فرمایا خیریت سے آسمان پہ چڑ جائیے وہ واپس چلا گیا حکم ہوا کہ پھر در کعبہ پہ آ کر چمکیے وہ در کعبہ پہ چمک رہا تھا فرمایا طیف اشواتل تواف کیجئے اس نے سجدہ کیا تواف کیا فرمایا اس جدللہ اللہ کو سجدہ کرو اس نے حسب حال اللہ کو سجدہ کیا پھر فرمایا میرے قریب ہو جائیں میں نے یہ مسئلہ یہاں سے سمجھا ہے جسے قریب ہونے کا شوق ہو باہر والوں کو بھی سبحان اللہ کی اجازت ہے بھئی اشارہ ہوا وقت فرمایا قریب آ جائیے وہ قریب آ گیا اس نے فسی عربی زبان میں اسلام علیکہ یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلَامْ اَيُّهَا الْقَمَرَ پھر اس نے اجازت لی اور وہ حضور کے گھومنے لگا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گھومنے کا منظر کیا تھا بھی گھومنے کا منظر کیا تھا آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کیسے وہ گھومتا ہو گیا تو دیکھنے والوں نے اس منظر کو اس منظر کو بیان کیا ہے یہ الانوار وَمِسْوَاحِ سُرُورِ وَلَفْقَارِ وہ لکھتے ہیں کہ منظر کیا تھا گھومنے کا فرمایا کہ حضور کے گرد چاند گھوم رہا تھا فرمایا يَدْخُلُوا مِنْ جَيْبِهِ يَدْخُلُوا فِي جَيْبِهِ وَيَخْرُدُوا مِنْ زَيْبِهِ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ وہ یہاں چمکتا ہے یہاں چمکتا ہے ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ادھر چمکتا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اچانک ادھر چمکتا ہے یہاں چمکتا ہے اور پھر یہاں چمکتا ہے یہ درمیان میں کیوں نہیں چمکتا تھا یہاں چہرہ رسالت کے انوار اس کی چمک کو اپنے نور سے چھپا دیتے تھے کبھی یہاں چمکتا تھا اور کبھی یہاں چمکتا تھا اگلی سطر میں محمد بن زیاد آلِ عبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ایک کبال کر دیا فرماتے ہیں سرکار نے جببہ زیبہ تنکیہ تھا اس جببے کی دو جیبے تھی ایک دائیں جانب تھی ایک دل کی جانب تھی سرکار کی وہ جیبے جو تھی اس جیب سے نور نکلتا تھا یہاں چمکتا اس جیب سے نور نکلتا چاند روشن ہو جاتا پھر اس جیب سے نور نکلتا چاند روشن ہو جاتا چمک تجھ سے پاتے ہیں سبانے بامے میرا ذیبی چمکاتے ہیں چمکانے والے تیرا کھائیں تیرے گناموں سے الجھے حاضرین لطفی بھی نہیں ہے کہ میں اردو میں تقریر کروں اور آپ عربی میدان دیں سبحان اللہ علیہ وسلم یہاں چمکتا تھا پھر یہاں چمکتا تھا اسی چمکنے چمکنے میں تھا کہ اشارہ ہو گیا اتنا نور انگوش سے زائر ہوا کہ چاند دو حصوں میں بٹ گیا دو لخت ہوا ایک حصہ مشرق میں ایک حصہ مغرب میں فضاء میں تھا کہ اشارہ ہوا چاند جڑ گیا آسمان پہ چڑ گیا حبیبِ جمنی اترا اور ابو جحل کہہ رہا تھا انہازا لسحرن عظیم یہ بڑا جادو ہے اور جمنی پکار کے کہہ رہا تھا اللہیما حازا سحرن انہما ہی آیتن کمرہ اللہ کی قسم یہ جادو نہیں ہے یہ تو بہت بڑی نشانی ہے وہ تورات زبور انجین کا مطالعہ رکھنے والا شخص کہہ رہا تھا کہ صحائفِ سماویہ سے میں نے خبر لی ہے ایک آخری نبی آئے گا جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کے فیصلے کرے گا آسمان میں بیٹھ کر زمین کے فیصلے کرے گا فرمایا وہ آنے والا آ گیا ہے اپنا تاج اتار کر قدموں میں رکھتا ہے بیٹھ جاتا ہے لوکروں نے پکڑا ذرا اٹھ جائیے کہتے ہیں اب اٹھنے کی حاجت نہیں ہے شاہی کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ غلامی مجسر ہے اب کسی چیز کی مجھے کوئی خواہش باقی نہیں رہی میں ان کے قدموں میں میٹھنا جاتا ہوں میں نے کہا حبیبِ جمنی یہ کیا ہوا ہے فرمایا والدت لی امی لہادل جون میری ماں نے مجھے اسی دن کے لیے جنرم دیا بیس ہزار میں سے چھ سو لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ جو طلبہ رکھا کے آئے تھے دیگر روسہ عرب میں سے ساٹھ نے کلمہ پڑھا میں آپ سے پوچھتا ہوں بیس ہزار لوگ چاند کو اترتا ہوا دیکھیں اور پھر بھی اس چھ سو کلمہ پڑھیں تو ہم نے باقی لوگوں کے لیے سخت الفاظ تو استعمال نہیں کیے انسان دیر کر دیتا ہے لوگ بہت دیر کر دیتے ہیں قبولیت میں وقت چاہیے ہوتا ہے سرکار ان سے روٹے تو نہیں ہیں جنہوں نے پڑھ لیا باقی کسی نے دوسرے روز پڑھ لیا کسی نے کچھ مہینے بعد پڑھ لیا ہم نے کوئی سخت لغز تو استعمال نہیں کیا یہی اصول دعوت ہے لوگوں سے ماجوس نہیں ہوتے دستک دینا منگ نہیں کرتے بلاوہ دینا ہمارا فرض ہے وہی تھک نہیں جاتے اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے میں بارے دیگر عرض کر رہا ہوں دو چیزیں حقوق اللہ میں نماز اور حقوق العباد میں والدین کی خدمت اگر یہ طبیعت میں داخل ہو جائے بننا ولی بن جاتا ہے میں اخلاص سے عرض کر رہا ہوں آپ سے حقوق اللہ میں نماز پورے دین کی محبت اس سے پیدا ہوتی ہے اور حقوق العباد میں والدین کی خدمت اس سے شعور حقوق العباد پیدا ہوتا ہے آدمی آدمی بن جاتا ہے انسان انسان بن جاتا ہے توجہ فرمار ہے پھر اس کی باتیں رب سنتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہے میں ایک اور روایت آپ کو سنوں گا نصیت کی مجھے زیادہ بھی زیادہ نصیت کا تجربہ نہیں ہے اس لئے نصیت میں بات کر کے میں کوشش کرتا ہوں آگے نکل جاؤں اجازت ہے ایک روایت اور ہو جائے ڈاکٹر غلام یاسین صاحب میں نے یہ ابن جیب الخصائص کو بہت پڑھتے تھے آپ تو جانتے ہیں وہ عالم دین تھے ہم تو ان کے ہر نام کا کھا رہے ہیں ان کی وجہ سے کھا رہے ہیں محنت انہوں نے کی ہے اور لوگ ان کے تعارض سے ہمیں بھی عالم سمجھتے ہیں ہماری عوقات کچھ نہیں ہے وہ عالم دین تھے اور مخلص عالم دین تھے سبحان اللہ فرمائے لیکن ابھی مجھے دوستوں نے اسی الخصائص کے ایک روایت کی طرف توجہ دلائی ہے مجھے بہت پسند ہے میرا جی چاہتے ہیں آپ کو سنا زیادہ وقت نہیں چاہیے ایک لمبی روایت آپ کو سنا دی اب ایک مختصر سنویں مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد رہے گی صحابی رسول ہے ان کا نام ہے حضرت سحیب سحیب رضی اللہ تعالیٰ کو تُسے جلے کہیں مولوکن تھگ گئے کرو اکھی نوٹیاں کرو جاندے لیٹھے حاضرین میں ارز کر رہا ہوں کہ ان صحابی رسول کا اسم گرامی ہے سحیب اگر سارے کہہ دیں رضی اللہ عنہ تو بہت اچھی بات ہے جو ان کا ہو گیا ہے اس کی بات ہی کچھ ہو گئے ایک حضرت سیدنا سحیب رومی ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ سحیب اور ہے یہ سحیب رومی نہیں ہے یہ سحیب ہجازی ہے یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بستی میں آئے تو حضور نے جلسہ کیا سرکار کا جو جلسہ ہوتا تھا جو دعوت ہوتی تھی جو خطاب ہوتا تھا اس کا نقشہ یہ ہوتا تھا کہ حضور صحابہ کی طرف روک کرتے تھے اور صحابہ کا روک قبلہ کی طرف ہوتا تھا یعنی وہ حضور کو بھی دیکھتے تھے اور قبلہ روح ہو کر دیکھتے تھے کہ جلسہ سا کو ولا کریں کرنا ہوسی جنیوار تورہ بولر دلی ہوئے اس لیے تم جلسہ کرنا ہوسی سبحان اللہ فرغواتی میں نے عرض کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے والے جی مجھے پتہ آپ سننے ہیں یہ تفنیل طبع کے طور پر آپ کی توجہ کے لیے میں کچھ بات کہہ دیئے معذرت کے ساتھ وگرنا ذکر ان کا ہو رہا ہے حاضرین وہ جس راہ سے گزرتے ہیں ایڑی اٹھا کر آدم نہیں دیکھ سکتے اور پردہ ہٹا کر جبریل نہیں جھانک سکتے جن کے راستے کوئی نہیں جانتا ان کی منزل کھون گے ہو سکتا ہے یہ مجلس سی دعوت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا سرکار کا روخ صحابہ اکرام کی طرف تھا اور صحابہ اکرام قبلہ روح ہو کر حضور کو دیکھ رہے تھے خطاب ہو رہا تھا صحابی رسول صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا صلاة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور کے لیے ایک روٹی پکائی میرے پاس اتنا ہی اندن تھا اور اتنا ہی آٹا تھا میں نے حضور کا چہرہ دیکھا میں سمجھ گیا کہ حضور کو کھانے کے لیے ضرور دعوت دی جائے حالات ہی ایسے ہیں تو میرے پاس صرف اتنا تھا کہ ایک روٹی کا آٹا تھا اور ایندن بھی اتنا تھا میں نے اسی سے خود روٹی پکائی اس دور میں بندہ گھر سے روٹی پکوا سکتا تھا سمحان اللہ فرما دیتا بھئی لیکن وہ یہ محبت ہے حضور سے کہتے ہیں کہ میں نے خود پکائی صلاة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ میں نے روٹی پکائی تیار کی اور پھر میں آ گیا باہر روٹی کو کوئی گھی مکھن لگایا اسے تیار کیا باہر آ گیا تو میں نے دیکھا مجمعہ حجوم ہے وَهُوَا فِي نَافَرِمْ مِنْ أَسْحَابِهِ سرکار ایک بڑے حجوم سے خطاب کر رہے تھے تو اب روٹی ایک تھی کان میں بات کرنے کی مجھ میں حمت نہیں تھی وہ حبیبِ خدا ہے کیسے سرگوشی کرتا قریب کیسے ہوتا اتنی تو مجھ میں حمت نہیں تھی جسارت نہیں کر سکتا تھا پھر میں حجوم کے آخر میں چلا گیا میں نے کہا اشارہ کروں گا میں آخر میں جا کر کھڑا ہو گیا سرکار خطبہ دے رہے تھے فَنَاظَرَنَزَرَنَا اِلَيَّا سرکار نے ایک نظر میری طرف کی اور میں نے حضور کو جب اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو میں نے اشارہ کیا میں نے اشارہ کیا تاکہ لوگ بھی نہ دیکھیں اور سرکار میری بات کو قبولیت ورشے حضور نے میرا اشارہ دیکھا نا حضور نے جون کیا کہ میں نے کہا سرکار کھانا انہوں نے کہا یہ سارے اب میں تو ایک روٹیل بھی ماتیار کر کہا تھا میں نے جون کیا کہتے ہیں حضور نے خطاب شروع کر دیا بات آگے پڑ گئی میں نے سوچا پھر حضور نے میری طرف دیکھا دوسری بار دیکھا میں نے کہا انہوں نے یہ اشارہ کیا میں نے کہا نہیں سب کے لیے نہیں ہے حضور آپ کے لیے ہے میں غریب ہوں کہتے ہیں پھر تیسری بار ایسا ہوا انہوں نے پھر نظر کی میں نے پھر اشارہ کیا انہوں نے پھر کہا یہ سارے وہ ان کے بغیر نہیں کھانا چاہتے تھے میں انہیں کھلانا چاہتا تھا وہ سب کو کھلانا چاہتے تھے روٹی ایک تھی جب تیسری بار یہ واقعہ ہو گیا تو حضور نے پھر خطاب شروع کر دیا اب صحابہ کرام تو حضور کو سن رہے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ درمیان میں کوئی اور بات بھی ہو رہی ہے کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی اللہ ایک موقع مجھے اور دے دے اب میں لا نہیں کہوں گا اب میں نفی میں سر نہیں ہلاؤں گا اب میں اشارے کی جو تقریر کر رہا ہوں اب اس تقریر کا میں انوان بدل دوں گا کہتے ہیں پھر چوتھی بار کرم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا میں نے اشارہ کیا انہوں نے پھر وہی کہا یہ سارے ہاؤلا اشارے میں بات تھی انہوں نے ہاؤلا کا اشارہ کیا انساروں کا میں نے آنس کی سرکار اب میں بول پڑا میں نے کہا سرکار روٹی ایک ہے میں تو یہی کر سکتا تھا اب آپ جانے روٹی جانے اور آپ کی امت جانے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے تبسم فرمایا یہ تبسم بتا رہا ہے وہ چاہتے تھے کہ آپ ایسی کوئی بات کہتے ہیں آپ ایسی کوئی بات کہتے ہیں کوئی اور بات کہتے ہیں یہ لا نہ کہے کہتے ہیں میری بات سے حضور خوش ہو گئے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ حضور کو میں نے خوش کر دیا ہے کہتے ہیں لیکن وہ روٹی تو ایک تھی انہوں نے فرمایا ان کے گھر چل کے کھائے یہ رزق کی قدر ہے یہاں تو دوسرے کمرے میں کھانے کے لئے جانا پڑے تو کہتے ہیں یہ تو ہمیں ایک دگا بیٹھے نہیں دیتے رزق کی قدر رزق کی قدر ہے فرماتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مجھے حکم دیا اس روٹی کو ڈھاپ کے لانا میں نے وہ ڈھکی ہوئی روٹی سرکار کی خدمت میں پیش کی وہ جو مٹی کا پرانا برطن ہوتا تھا جس میں روٹیاں رکھتے تھے جی وہ روٹیوں کا مرتبان کیا آپ اسے کیا نام دیتے ہیں آج کل تو ہارٹ پارٹ کہتے ہیں جی جی وہ خبہ ہم کہتے ہیں جی آپ کیا فرما رہے ہیں سرکار نے اس کا برطن اٹھایا اور اسے کپڑے سے ڈھاپ دیا اور صحابہ اکرام کو فرمایا ایک ایک ہو کے آ جاؤ اپنے حصے کی روٹی اس سے اٹھاو سب نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی لیکن اس برطن میں روٹیاں پھر بھی باقی تھی سرکار نے اس دسترخان کا تعلق جنت کے دسترخان سے جوڑ دیا تھا یہ تو صحابہ اکرام تھے اگر ساری امت بھی آ جاتی تو یہ لنگر ختم ہونے والا نہیں تھا اگر یہ دنیا آزمائش کی جگہ نہ ہوتی اگر ایمان والوں کے لئے جہاں امتحان نہ ہوتا جہاں کمانے میں برکت نہ ہوتی اگر یہاں کمان کر کھانے میں عزت نہ ہوتی اگر کمان کر کھانے میں بلندی دراجات کا مسئلہ نہ ہوتا تو حضور اسی برطن کو لنکھ دیتے سرکار کا ہاتھ لگ جاتا اور امت قیامت تک اسی سے رزق حاصل کرتی رہی لیکن میرے نبی نے اپنا کمان بھی دکھایا ہے کمانے کا بھنر بھی سکھایا مصطفیٰ ہر حال میں ناجباب ہے یہ مثال ہے عظیم النظیم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شما بز میں ہرایت پہ لاکھو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام فاضل بن علی فرماتے ہیں کہ حشر کے روز میری خواہی یہ ہے کہ حجوم معاشر میں فرشتے مجھے آکے کہیں وہ سلام تو سناو جو ہند کی سرزمین مصطفیٰ مجھ سے خدمت کے قدسی سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی داراز نہ ہو وآخر دعوانہ ان الحمدللہ برای ہم سے خدمت کے قدسی